اسلام علیکم ناظرین شفاسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اکرام ایک افسوسناک خبر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق صدر جناب عبداللطیف آفریدی صاحب کو آج پشاور ہائی کورٹ کے بارون میں ان کو قتل کر دیا گیا ناظرین اکرام بھکلا کا مرڈر آئی روز ہو رہا ہے اور سائلین اور بھکلا کی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ انتہائی ناکس ہوتے ہیں پر ملک میں یہی صورتحال بنی ہوئی ہے یہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے پاکستان بار کونسل نے پنجاب بار کونسل نے لاہور بار اسوسیشنیکل سٹرائک کا اعلان کیا ہے اور سوک کا اعلان بھی کیا ہے اس حوالے سے ساؤتشین لائرز یونٹی کے چیئرمین اشرف آسمی ایڈوکیٹ وائس چیئرمین جناب علی احمد کیانی ایڈوکیٹ اور صبح سندھ کے صدر شجاعت رسول نے بھی اس واقعے کی شدید مذہبت کی ہے عبداللطیف آفریدی جو ہیں وہ سپرینکورٹہ پاکستان سپرینکورٹ بار اسوسیشن کے صدر رہ چکے ہیں ان کا کوئی کہا جا رہا ہے کہ ذاتی کو دشمنی تھی جس کی وجہ سے ان کو آج وہ ہائی کورٹ بار روم میں تھے پشاور ہائی کورٹ بار روم میں وہاں پر ان کا قتل کیا گیا ہے پاکستان بھر کے وقلہ جو ہے وہ سراپہ احتجاج بن گئے ہیں اور کمس سے مطالبہ کاریاں کے لائرز پروٹیکشن ایکٹ جو مجوزہ ہے اس کو نافذ کیا جائے سائلین کی اور وقلہ کی جو اینہ وہ کے لیے حفاظتی اقتعابات کیا جائے موسیقی